عوض باللہ امن الشیطان اللہ امن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف ہے اس رب کردگار کے لیے جو رات کی تاریخی میں چلتی ہوئی چونٹی کی آہت کو بھی محسوس کرتا ہے اور ہر انسان کے دل سے بخوبی واقف ہے فرشِ عذابِ تشریف لانے والے مومنینِ کرام یقینن میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جنابِ سید سوہل عزوی صاحب کی جانب سے ان کی آجزہ اقربہ برادران کی جانب سے کہ ان نام اصائد حالات کے باوجود جس کا اثر کبھی مومن پہ نہیں ہوتا ان حالات کا اثر گرمی سردی ذکرِ حسائل اس سے بہت بلند اور بہت بالا تر ہے اگر یہ اس وقت اولے بھی پڑھ رہے ہوتے تو مجھے پھر بھی یقین ہے کہ یہ مومنین اسی طرح اگر بردستی ہوئی بارش بھی ہوتی تو یقیناً محبتِ اہلِ بیعت دلوں میں لیے ہو اس کی گرماہت تو محسوس کرتے ہوئے آپ یہاں پہ اسی محبت کے ساتھ تشریف لاتے جس طرح آپ تشریف فرما ہیں خدا وندرحیم و کریم آپ کے گھروں کو ہمیشہ شادو آباد رکھے اور آپ ان محافل کی زینت بنے رہے ہیں یہ مجالس آپ سے سکتی ہیں مومنین سے سکتی ہیں تو آج کی یہ مجلسِ عذاب سالانہ 28 محرم العرام اور یقیناً تھوڑی سی تاخیر تو ضرور ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام اپنی پوری آبوتاپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا قبلہ کا خطاب بھی اسی طرح ہوگا ماتمداری بھی ہوگی آپ کو نظرِ امام بھی اسی طرح پیش کی جائے گی آپ کی اس سے بڑھ کر روح کی غذا کے لیے جو یہاں پہ سوز خان حضرات شورہ کرام یا قبلہ آپ کو جو روح کی غذا فراہم کریں گے اس کی طوانائی ایک سال بھر یقیناً مومن میں کم سے کم رہتی ہے اور ہم سال کے بعد اسے اپنی طوانائی کو اپنے آپ کو طوانہ رکھنے کے لیے محرم کے انتظار میں رہتے ہیں میں زیادہ وقت آپ کرنے ہی لوں گا طلاوتِ کلامِ پاک کے لیے قاری حسن صاحب سے علی حسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے اس مجلسِ عذا کا آغاز فرمائیں یقیناً ہماری ہر مجلس کی اتداء اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام پاکیزہ کلام قرآنِ مجید فرقان الحمید سے ہوتی ہے جنابِ قاری علی حسن صاحب اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتر من المؤمنین انفسهم وامولهم بِانَّ لَهُمُّ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا وَعَدًا عَلَيْهِ هَقْقَلْ فِي الثَّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑیجے محمد عظیم بابرکت ذات ہے جس نے ہمیں جادہ محمد وعالِ محمد عطا کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں ابتداہی میں خداوندِ رحیم و کریم کا اور ان چہاردہ معصومین علیہ السلام کا جن کے راستے پہ ہم گامزن ہیں ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں اور رانائیوں کو چھوڑ کے ذکر محمد وعالِ محمد میں ہم مہو ہیں خداوندِ رحیم و کریم آپ کا یہ عبادت میں تو شمار کرتا ہی کرتا ہے یہ وقت آپ کا لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہاں بیٹھ کے آپ ایک ہزار معصیت سے بچتے ہیں جھوٹ سے بچتے ہیں گیبت سے بچتے ہیں ٹی وی سے بچتے ہیں فلم سے بچتے ہیں کسی کی بات سے تو یہ عبادت تو ہے ہی ہے لیکن ہمیں ایک ہزار گناہوں سے یہ ذکر محمد وعالِ محمد بچا کے رکھتا ہے ہم اپنے گھر میں خیر و برگت کے لیے اپنی امبام بارگاہوں میں قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اگر کسی تلاوت کا شرف سمجھتے ہیں تو وہ حدیثے کی ساتھ اور آپ کی آسانی کے لیے ہمیشہ سوہل بھائی منظوم حدیثے کے ساکھے تمام کرتے ہیں تاکہ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے نونحال بچے ہیں ان تک بھی ہماری بات پہن جائے ہم شکر گزار ہیں اپنے والدین کا محمد وعالِ محمد کے بعد جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ماں کو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلی پکڑ کا رضا خانے کا راستہ دکھاتی ہیں اور وہ تا دیر اس راستے پہ گامزن رہتے ہیں اور یقیناً ان ماں باپ کو بھی احسال پہنچتا ہے سواب پہنچتا ہے آئیے حدیثِ قصہ کا بیان سمات فرمائیں منظوم حدیثِ قصہ کا تاکہ آپ کے لئے بہت سی آسانی ہو فیروز عباس صاحب سے ملتمیس ہو کہ تشریف لائیں اور منظوم حدیثِ قصہ کا بیان فرمائیں برائے خوشنودیِ جنابِ انوارِ سحرہ صلوات اللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد المصطفی وَعَلِيًّا مُرْتَزَى وَبَطُّلِ وَزَغِي حَسَنَ الْأَشْكِرِ وَمُحَمَّدْ مَحْدِي صَاحِبُ زمان صلوات عزیزان محترم میں نہ کسی اکل رکھنے والا ادنا شخصیت رکھنے والا ایک عام انسان آپ صاحبِ فکر وصاحبِ شعور وصاحبِ علم وصاحبِ دعنائی شخصیات کی خدمتِ عبدس میں منظوم ترجمہِ حدیثِ قصہ بیان کرنے جا رہا یہ حدیث ہے یہ کال ہے یہ دوا ہے یہ دعا ہے یہ ترجمہ ہے یہ ذکر ہے ان ہستیوں کا کہ جن کے سنا خوانی کے لیے جن کی تعریف کے لیے لا شریک بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں طرول و سلام بھیجنے میں یہ کسیدہ ہے اس حسین کا جس نے اپنے گھر بھار کو لٹا دیا جس نے ہمیں طرزِ زندگی دے دیا جس نے ہمارے لیے راہِ اصول قائم کر دیا یہ کسیدہ ہے اس بیمار کا کہ جس جس کی آنکھوں سے واقعہ کر بلا کے باق فقط آنسوں نکلتے رہے یہ کسیدہ ہے سجدہ کرنے بالوں کے سردار کا یہ کسیدہ ہے اس عزت کا کہ جو عبادت گزاروں کی عزت ہے ذین العبدین کا تو سنیئے یہ ہے بیان جابرِ عبداللہ سے آیا بنتِ رسول فاطمہ کرتی ہے یہ بیان ذاتِ خدا سے افضل و بڑھتر کوئی نہیں بادس خدا رسول سے پڑھ کر کوئی نہیں مختارِ کائنات شہنشاہِ امم ختمِ رسول حبیبِ خدا وند ذلکرم بنتِ جنابِ شاہِ رسالتِ فاطمہ شہزادِ جنابِ جنتِ فاطمہ مختارِ کائنات کے دامنات ہے علی جانِ بہار گلشنِ اجاد ہے علی جانِ علی و فاطمہ زہرہ حسن حسین شہزادِ گانِ کونِ مکانورِ مشرقین ان کی سنامِ کیوں نہ زبانِ پشر حلال خود جن کا بد داخت ہوا ہوا ہو خدا وند ذلجلال دولت سرائے فاطمہ زہرہ میں ایک دن داخل ہوئے رسولِ خدا شاہِ انسو جن کہنے لگے کہ اے میری شہپارہِ جگر پاتا ہوں اپنے بدن میں خود زوف کا اثر بولی بطول آپ کو خالق جہان میں رکھے ہر ایک زوف سے حفظ و ایمان میں پھر یوں گہار پشاں ہوئے محبوبِ قبریہ وہ چادرِ یمانی مجھے لاکے دو اڑا جب دخترِ حبیبِ خدا مند ذلمنن چادر اڑا چکی تو وہاں آگئے حسن ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گہار پشاں خوشبوں میں اپنے نانا کی ہوں سونگ دایا ہایا پرمایا پاتے مانے کہ ہائے میرے کمر لیٹے ہوئے ہیں زیرے قصہ سید البشر یہ سنت ہی وہ سرورِ عزیر رسولِ رب بعد السلام نانا سے بلے بسد عذاب کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان بلے کسا میں کسا یمانی میں مجتبا سلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ سلو اتنے میائے گھر میں شہنشاہ مشرکین یعنی شہید قرب بلا حضرت حسین ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گھ اور فشاں خوشبوں میں اپنے نانا کی ہوں سونگ دایا پرمایا پاتے مانے کہائیں میرے قمر سرور ریاض رسول رب بعد السلام نانا سے بولے پسد عدد کیا میں بھی آؤں آپ کی کمنی میں نانا جان بولے نبی کے آم میرے آرام جسم جان داخل ہوئے قسام شہنشاہ کربلا سلوات پر محمد بر آل مصطفیٰ اتنے میائے گھر میں شہن اتنے میائے گھر میں امام فلک وکار نفس نبی علی ولی شیر کردگار بعد السلام پوچھا کہ اے مادر حسن گھر میں بسیح نقض پیغمبر زمن فرمایا فاطمان کے حضرت نے سچ کہا لیٹے ہوئے ہیں زیر قسا شاہ انبیاء یہ سنتے ہی جناب امام فلک مقام بولے رسول پاک سے جا کر پسل سلام اے فخر مرسل سنف شاہ انبیاء داخل ہوں میں قسا میں اگر ازن ہو عطا فرمایا مصطفیٰ نے کہ اے فخر آلیا تم بھی شتاب آکے بنو زینت قسا داخل ہوئے قسا یمانی میں مرتضا سلبات پر محمد برال مصطفیٰ پھر دختر حبیب قسا قریب گئی بعد السلام پوچھا کہ اے فخر مصطفیٰ کیا میں بھی آؤں آپ کی گملی میں بابا جان بولے نبی کے شوق سے اے ناز جنان داخل ہوئی قسا یمانی میں فاطمہ سلوات پر محمد برال مصطفیٰ ایک جا جو گملی میں انوار پنجتن آئی ندائ قیب خدا بند ظلم اے کچھ زیان عرش نشینا نمو ترم اے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم میں نے جی یہ زمین بچھائی ہے بے گمہ چرخی جو آسماء کی چلائی ہے بے گمہ شمس و کمر سے چرخ کو پر نور ہے کیا تاروں سے شب کی بست کو مامور کیا جاری کیا ہے پہ روہ کی ہے کشتیا اس میں نہ کوئی بیل عبز ہے نہ رائے گا سب کچھ انہی کے پاس محبت میں کیا زیرے کے ساتھ جو آج زمین پہے ایک جا روح اللہ میں نے عرض کیا پیچھے کے دگار یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کا ہے یہ وقار فرمایا اہلِ بیت نبوت یہی تو ہیں اور مادنے رسالت و عصمت یہی تو زہرہ ہے اور فاطمہ زہرہ کا ہے پدر شہر ہے فاطمہ کا اور ان کے ہیں دو پسر یہ سن کے جبرائیل نے کی حق سے التجا پروردگار گر تو اجازت کرے عطا تیرے کرم سے ہو کے ہم آکوش مدعا بن جاؤں میں بھی پنجتن پاک کا چھٹا فرمایا حق میں نے اجازت خوشی سے دی نازل ہوئے زمین پہ بن جبرائیل تھی روح الامین بائز نے خدا جانب قصہ متوجہ ہو کہ کہنے لگے اے شہر حدا اس خادم قدیم کی تسلیم ہو قبول داخل ہوں قصہ میں اگر ازن ہو حصول فرمایا مصطفیان کی اجازت ہے جبرائیل یہ بسم اہل بیت رسالت ہے جبرائیل یہ سنکے جبرائیل بھی قبلی میں آگئے کہنے لگے جناب رسالت مواب سے اے فخر مرسلیم صرف شاہ امیاء یوں کہہ رہا ہے آپ سے اب رب دوسرا بعد اس درود بعد سلام اے شاہ امم میں عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم میں نے جیز زمین بچھائی ہے بے گمہ چرخی جو آسمان کی چلائی ہے بے گمہ شمز و کمر سے چرخ کو پرنور ہے کیا تاروں سے شب کی بزن کو معمور ہے کیا جاری کیا ہے پہر روا کی ہے کشنیاں اس میں نہ کوئی فیل عبض ہے نہ رائے گا سب کچھ انہی کے پاس محبت میں کیا زیرے کے ساجوات زمین پرے ایک جا سب کچھ انہی بزرگوں کی علفت میں کیا زیرے کے ساجوات زمین پرے ایک جا پھر بولے جبرائیل بس صفاء سلام خالی کے کل اسمال کے تقدیر ہے یہی وجہ نزول آیت تطہیر ہے یہی خود بھیجتا ہے خالق کون امبی صدا سلوات پر محمد و برا مصطفیٰ فرمایا مصطفیٰ نے کی محبود کی قسم اور اس کی ذات پڑتر و محبود کی قسم جس نے پنا کے خلط پیغمبری مجھے ہر خوشکتر پہ کی ہے عطا بڑتری ہمیں جس نے ہمیں مرقع اسمت بنا دیا کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا ہو ذکر اس حدیث قصہ کا جہاں جہاں پرش زمین کی جس کسی محفل میں بے گمہ جس میں ہمارے چاہنے والے شریک اور دوستی نبھانے شہان گر نغم صدا کوئی ہوگا تو بلیقی دے گا نجات ہم سے اس سے رب عالمین حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار ہوگا خدا کی شان کرنگ سے مقام گار بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں شیعہ بھی کامران ہوئے ہم بھی بلیقی ہم مر ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا اور آخرت میں ہوئے کامیاب سب اپنے اٹھا کے پیش خدا ایک بار دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزار پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ جنت کی شہزاد یعولی کا واسطہ پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا میراج عرش پاک بہرے جناب حیدر کرار نام داد بہرے جناب شبر و شبیر سی وقار بہرے سوات پنجتن ایرم پر باگزاد اہل ملا کو دیکھ وہ علام سے نجات وقت عجل سپاہ پر ناد علی رہے دل میں علی کے نام کا نقش جری رہے ہم سب کو دو جہاں کی سعادت نصیب اتباعت آلی کی سیارت نصیب ومال اینا سبحان 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 صاحب آل محترم آپ محترف ہوں گے انشاءاللہ کہ یہ ذکر محمد وعال محمد کا فیض ہے کہ خدا وند رحیم و کریم ایسی انعیت انسان پہ کرتا ہے لیکن میں دعا گو ہوں آپ بھی دعا فرمائیے بلند آواز سے کہ خدا وند رحیم و کریم تجھے بسارت محمد وعال محمد کا واضح اس بچے کی بصیرت میں جو کمی ہے اس کی بنائی کو واپس لوٹا دے اسے اس کی زبان اور پرتاثیر کر دے ذکر محمد وعال محمد کے سبکے سے اس کی روشنائی واپس کر دے اور بچے میں کوئی بھی کمی ہے کسی بھی بچے میں آپ کو محسوس تک بھی نہیں ہوا ہوگا کہ خدا وند رحیم و کریم نے اسے کیسا حفظہ عطا کیا ہے جس کی آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دیکھی ہے یہاں پہ یقینا ہم دعو گو ہیں کہ ہماری قوم کا ہر بچہ اسی طرح اس ممبر مد محمد وال محمد میں گونجتا رہے ننے بچے کو میں اسی طرح دعوت دے رہا ہوں آپ یہ یقینا ازا خانہ سجا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں یقین کیجئے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ازا خانے میں آتے ہوئے جنت کی خواہش رہتی نہیں ہے دل میں ہم اکثر رزوان کو کہتے ہیں کہ زد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی آپ نے دیکھا ہوگا جس دن بھی آپ کو رزوان ملے آپ کہہ دیتے ہیں کہ زد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی راستہ چھوڑ مجھے کر بھلا جانا ہے زد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی راستہ چھوڑ مجھے کرب بلا جانا ہے اور اپنی جنت کو ذرا اور سجال رزوان اس سے بہتر تو میرے گھر کا ازا خانا ہے سلامت رہیں یا ایڈی مدد کہنے والے ایسے ہی ننے بچے کی ایک حوصلہ وزائی کے لئے سید قمیل رزوی صاحب سے ملت مصور کے تشریف لائیں اور قطات بارگاہ محمد واند محمد محمد اس کو نہ سنوگے جو محمد کی زبانی اس کو نہ سنوگے جو محمد کی زبانی رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی قرآن سے اترت رجدہ کر تو دیکھو ہر لقل کہے گا ہے بہتر میرے مانی سلوہ 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 شاہ مردان شیر یزدہ قوط پر وردگار لا فتح الا علی لا سیف الا زل فکار رہ رہ ہی سلوہ 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 بیٹا اللہ آپ کو حمد طاقت دے اور میری قوم کے تمام بچوں کو علم کی روشنی سے ان کے ذہنوں کو شادہ فرمائے یقینا میں ایسے ہی ایک اور بڑے خطیب بڑے ذاکر ہوں گے علی مہدی صاحب سے گزارش کہ تشریف لائیں اور برگاہ محمد والے محمد میں نظرانہ عقیقت پیش فرمائیں کیوں کہ میری آنکھوں میں آگئے آنسو یہ وہ بچے ہیں کہ میری آنکھوں میں آگئے آنسو سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھا نہ جانے اگر یہ آج ان کے ذہن میں کربلا رچ بس جائے گی تو یہ کل کے انشاءاللہ بڑے خطیب بڑے ذاکر سلام و اللہ حقم صلی اللہ محمد والے نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے صدا کھلا ہے جس قادر وہ گھر حسین ایک ہے صدا کھلا ہے جس سکادر وہ گھر حسین ایک ہے علی بین میں دو بنے حسن بین میں دو بنے محمد چار ہیں جو دین جو دین کا وقار محمد 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 چار ہیں جو دین کا وقار ہیں یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے میرا حسین ایک ہے سلام سلام سلامت رہے بیٹا اللہ آپ کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے سامین محترم سوزو سلام کا سلسل شروع ہونے کو ہے میں یقینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت مسائب سننے ہیں جناب امام سجاد علی السلام کے چھے مصر ان کے فضائل میں سن لی جی کہ نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد سر چشم اے دی عظمت ایمان ہے سجاد تقدیر علی قسمت امران ہے سجاد اسلام کی تحریک کا عنوان ہے سجاد اسلام کی تحریک کا عنوان ہے سجاد اور سجاد کے حصے میں یہ عزاز رہے گا سجاد کے سجدوں کو صدا ناز رہے گا سجاد کے سجدوں پہ صدا ناز رہے گا تشریف لا رہے ہیں بارگاہ محمد والے محمد میں نظران عقیدت کے لیے سید حیدر رسوی سید حیدر رسوی درود پڑھئے محمد والے محمد میں آپ سے ملتمیس ہوں کہ اس عزا خانے کے بانے سید سوہل رسوی ان کے برادران یقیناً آپ سے ملتمیس ہے کہ ان کے مرہومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے بلخصوص سید حسن رزوی صاحب کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک بار صورت الفاتح ساری تعریفیں اس قدائے وزرد و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام درود و سلام محمد والے محمد 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 مولا حسین کی شان میں دو اشار اور اس کی بعد مسائی کی دو اشار اور آپ کو سنات دیم رہو شان محمد شریعت محمد کا پاسبا حسین ہے شریعت محمد کا پاسبا حسین ہے نگاہ کی بلندیوں کا آسمان حسین ہے شریعت محمد کا پاسبا حسین ہے کہ عطا تے حسین میں رکا ہے سجد اے رسول عطا تے حسین میں رکا ہے سجد اے رسول فرو اے دین رک گیا جو آیا دین کا اس سجد نماز ہاتھ رکی رہی برائے دل پر بطور نماز فاخر بندگی سے بھی گوا حسین ہے شریعت محمد کا پاسبا حسین ہے آخری مصر بغیر مجلس ازا کہاں دلوں کو چین ہے ایسا ہے کوئی شکری بغیر مجلس ازا کہاں دلوں کو چین ہے یہ غم ملا جسے ملا کہ یہ خدا کی دین ہے یہ غم ملا جسے ملا کہ یہ خدا کی دین ہے ہمارے لا پہ ہر گھڑی حسین ہی حسین ہے دلوں کی موج درد میں روا دوا ہوسین ہے آم صلی اللہ سلام سلام خواہ ملا صلی اللہ حسین خیلی صلوات ملا خیلی صلوات خیلی صلوات خواہ اما صحیب کی دوچارہ شہر رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوچارہ کوئی ہو تو چلے کوئی ہو تو چلے استغاسا ہے سررا کوئی ہو تو چلے ایک پیاسے پہ ہے یلغار کوئی ہو تو چلے کوئی ہو تو چلے کافلہ سو گیا مقتل میں سر شام سبھی کافلہ سو گیا مقتل میں سر شام سبھی رہ گیا کافلہ سالار کوئی ہو تو چلے کوئی ہو تو چلے ایک بیٹا ہے جو گہوار ایسے اترانا کبھی ایک بیٹا ہے جو گہوار ایسے اترانا کبھی دوسرا بیٹا ہے بیمار کوئی ہو تو چلے کوئی ہو تو چلے اللہ اللہ یہ لہو بین ہوئے تنہائی اللہ اللہ یہ لہو بین ہوئے تنہائی لٹ گئی کس کی یہ سرکار کوئی ہو تو چلے کوئی ہو تو چلے اور آخری بیڑیاں جس کی مصیبت میں لہو روتی ہیں بیڑیاں جس کی مصیبت میں لہو روتی ہیں کون آیا سر بازار کوئی ہو تو چلے کوئی ہو تو چلے جزاک اللہ 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 میں سوچتا ہوں کہ حق کس طرح عدا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ حق کس طرح عدا ہوگا غمِ حسین زیادہ زندگی کم ہے تشریف لا رہے ہیں سوزخانی کے لیے سلام گزاری کے لیے جنابِ سید شکیر ایدر زیدی زیدی اپنی اپنی حاجات کے قبولیت کے لیے اس مجلس کے قبولیت کے لیے بیمانوں کی شخیابی کے لیے بے روزگار مومنین کے روزگار و اضافے کے لیے پریشان مومنین کی جملہ پریشانی ہے دور ہونے کے لیے ایک بار مل کے باوازہ بلندتر صلوات صلوات اگرام تمام مستعد اکرام جنابِ سریچیہ صاحب جو کراچی سے تشریف لات چکے ہیں مزم فجافری صاحب اترسار کے ساتھ صرف دو تین بند آپ کے سماعت کی نظر ایک منقبت کے اور دو تین مصاحب کے معامل سہر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں تبرکن تامل حکرم میں ایک مناظرے کے چر بند آپ کے سماعت کی نظر حدیہ کر رہا ہوں ایک بار مل کے باوازے بلندر سلوات بھی دے دوستو آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ دوستو آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ ایک دن مجلس سے اپنے گھر کی جانب میں چلا راستے میں سامنا وائسے میرا ہوں گیا حسب عادت تنزیہ لہجے میں وہ کہہ گیا شرک ہے غیر پتا پر عشق مرسا نہ سنو میں یہ بولا بات اب میری بھی مولانا سنو آدم بیٹے پہ رونا تھا آدم بھوا کا کیا بیٹے پہ رونا شرک تھا حضرت یعقوب نے یوسف پہ کیوں گریا کیا اور تو اگر حیمتی سرکار کا تو یہ بتا حضرت حمزہ پہ کیوں روئے محمد مصطفی حضرت حمزہ پہ کیوں روئے محمد مصطفی اور یا تو اب سرکار سے تو اپنا رشتہ توڑ دے یا عزادہ روپے بائز تنز کرنا چھوڑ دے ہائی دری ہائی دری اور کاٹ کر کاٹ کر کاٹ کر پھر بات میری یہ کیا اس نے سوال کیوں مدد ہے درس لیتے ہو بجائے ذل جلال اور میں یہ بولا اپنی بو سیدھا کتابیں تو خنگال ان میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال ان میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے نہ رہے حیدر لگانا سنتِ سرکار ہے سلامت سلامت حضری جارجی 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 باتوں باتوں میں جہالت باتوں باتوں میں جہالت اس کی جب کھلنے لگی بڑھتے بڑھتے بات ذکریں کربلا تک آ گئی وہ یہ بولا وہ یہ بولا کربلا تو جنگ شہزادوں کی تھی میں یہ بولا کربلا ہے زندگی اسلام کی میں یہ بولا کربلا ہے زندگی اسلام کی تیرے شہزادے سے بڑھ کر یوں میرا شبیر ہے وہ سراپارس ہے یہ وارث تطہیر ہے حدری مو بنا کر مو بنا کر مو بنا کر تل ملا کر پھر چلی اس کی زبان تُو ہے مولای تو حیدر کہ فضائل کر بیان میں یہ بولا اس قدر بردہ مو بنا کر مو بنا کر مو بنا کر تیرے گرنے لگیں گی بجلیاں تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی پکار لا فتا اللہ علیلہ تیرے گرنے لگیں گی بنا کر مو بنا کر چھے دی تیرے گرنے لگیں گی بنا کر پھر تو یہ توہین ہے اللہ کی بھئی پرورش کافر کے گھر سرکار کی ہوتی رہی پرورش کافر کے گھر سرکار کی ہوتی رہی اور عقد پیغمبر پڑھا جس نے وہ انسا کون ہے عقد پیغمبر پڑھا جس نے وہ انسا کون ہے گر ابو طالب ہے کافر پھر مسلمہ کون ہے مولا سلام مولا سلام مولا سلام مولا سلام ہائی دری پڑھ کے وہ پڑھ کے وہ پڑھ کے وہ لاحال آخر سلام 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 پڑھ کے وہ مولا سلام مولا سلام مولا سلام میدان محشر میں ملا مسکرا کر میں نے پوچھا خیر تو ہے کیا ہوا آہ بھر کر وہ یہ بولا ہائے میں مارا گیا آہ بھر کر وہ یہ بولا ہائے میں مارا گیا کہ اب یقین آیا آگ میں سرور میں رونا ٹھیک تھا مانتا ہوں میں تکلم تیرا کہنا ٹھیک تھا برمحمد والمحمد بلندر صلوات بھر دیجئے ممنی تبرک دو اشار محمد سلام کی باہر گونجی با وقت آسر صدا میں حسین ہوں ہوں گونجی با وقت آسر صدا میں حسین ہوں ہوں کاٹو نہ میرا خوش گلا ہاں کاٹو نہ میرا خوش گلا میں حسین ہوں گونجی با وقت آسر صدا اما کسی نے پانی کی ایک بود بھی نہ دی اما کسی نے پانی کی ایک بود بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہاں میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی با وقت آسر صدا زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانو زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہاں ہے درد بتا ہاں اکبر کہاں ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی با وقت آسر صدا اے شامیوں کفن نا دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کفن نا دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو ردا ہاں دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں گونجی با وقت آسر صدا صبح صحیبہ نے محترم ایک اعلان سمات فرمائیے مجالی سے خمسائی یقم سفر سے پانچ سفر باب و قام مسجد علامہ حائلی وسلم پورا لاہور میں آغا سید جواد نقوی صاحب آٹھ بجے کتاب فرمائیں گے آپ سے شرکت کے استعداہ تشریف لا رہے ہیں بارگاہ امام میں عالمی شورت کی آفتہ معروف شائر سلام گزار جناب سید سحیل شاہ صاحب سے ملتمیس کہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد والے محمد میں نظران آقیدت بیش فرمائیں اللہ سلام وآلہ حمد حاضرین مجلس اسلام علیکم یا علی مدد ظاہر ہے آج موسم نے وقت جو ہے زیادہ سے گزار دیا اور مجلس اپنے وقت پر شروع نہ ہو سکی اور میں بھی کافی طویل سفر سے آیا ہوں اور میرے حصے میں بارہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کو دیئے بھی بارہ منٹ بہت ہیں ماشاءاللہ وہ ظاہر ہے بارہ انہوں نے دیئے چودہ انہوں نے خود کر لنگ ہوں حضور میں بلا تمہیر کے دو اشار پیش کرتا ہوں اس کے بعد مولا کی ایک منقبر سے بہت سارے حکامات ہیں لیکن ہرگز میں ہاتھ جو بارگاہ حسینی میں آ نہیں سکتا جو بارگاہ حسینی میں آ نہیں سکتا کسی بھی راہ سے جنت میں جا نہیں سکتا جو بارگاہ حسینی میں آ نہیں سکتا کسی بھی راہ سے جنت میں جا نہیں سکتا میری جبین پہ لکھا ہوا ہے نام حسین کوئی یزید میرا سر جھکا نہیں سکتا کوئی یزید زندہ بھائی مردہ بھائی مردہ بھائی حیل بھائی مردہ محمد وآل محمد صلوات حدیاء فرمائن خیش حضور میں نے کلام کہا تھا دیکھ نور عوضہ شبیر قضا سے پہلے پاؤں بخش کی سند روز جزا سے پہلے جب میں نے کلام کہا تھا صرف دو مہا کا عرصہ بھی گزرا کہ مولا نے مجھے ساد و نصیب فرمائی زیارت کی میں وہاں پر ہو کر آیا اور سب کے لئے دعا ہے کہ مولا جس جس نے بھی نہیں دیکھا مولا تی طور میں آپ سب کربلا لے کر چلتا ہوں تصور میں اور چند اشار بھیج کر ہوں آؤ چلتے ہیں کربلا کی طرف آؤ چلتے ہیں کربلا کی طرف مثل حر منز لے بقا کی طرف آؤ چلتے ہیں کربلا کی طرف بار محمد وعالم محمد صلوات مثل حر منز لے بقا کی طرف آؤ چلتے ہیں کربلا کی طرف ایک ایک شیر پتا جو چاہتا ہوں ہر پول کی اپنی خشبو ہے ہر پڑھنے والے کا اپنا انداز ہے ہر لکھنے والے کا اپنا ایک انداز ہے پیش کرتا ہوں شیر اگر میں اپنے شیر آپ کے دل میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا مولا کی بارگاہ سے بھی اور آپ جو ہے وہ آپ کی دعائیں بھی سمجھ جاؤں گا شیر حدیعہ کر رہا ہوں ایسے ہر جانب حسین بڑھا ایسے ہر جانب حسین بڑھا درد جیسے بڑھے دوا کی طرف آؤ چلتے ہیں کربلا کی طرف آؤ چلتے ہیں کربلا کی طرف سجدے سجدے کرتے ہیں سب سووے کعبہ سجدے کرتے ہیں سب سووے کعبہ کعبہ جھکتا ہے کربلا کی طرف تب ہر جانب کربلا کی طرف سجدے کرتے ہیں سب سووے کعبہ سجدے کرتے ہیں سب سووے کعبہ سووے کعبہ جھکتا ہے کربلا کی طرف آؤ چلتے ہیں کربلا کی طرف راہ میں جو بھی آیا غازی کی سمجھو خود آ گیا قضا کی طرف آؤ چلتے ہیں کربلا کی طرف جزاک اللہ حضور بست جو شیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کے لئے یہ میں نے تمہید میں یہ چار شیر پڑے ہیں سلام میں نے چھوڑ دیا ایک ہی شیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ شیر میں آپ کی ساماتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور یہ میں بتا دوں کہ یہ مسائب کا شیر ہرگز نہیں ہے اگر یہ شیر میں نے آپ کے دل میں اتار دیا شاید کوئی نئی بات ہو مولا کی طرف سے عطا ہوتا ہے شیر جو ہے وہ شاعر کے قلب پر اترتا ہے اگر شیر میں کوئی نئی بات ہو آپ کی دعاوں کا طالب گزار رہوں گا طالب لہوں گا آپ کی دعاوں کا شیر پڑھنے لگا ہوں مسائب کا شیر نہیں ہے پیش کرتا ہوں تیر گردن پہ لے کے اسغر نے تیر گردن پہ لے کے اسغر نے موت پلٹا دی ہرملا کی طرف موت پلٹا دی ہرملا کی طرف موت پلتا دی ہرملا کی طرف سلام آمد برمحمد محمد سلام آمد برمحمد اچھا حضور میں یہ دوتی نشار اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کر رہا ہوں اقبال کا شہر ہے اقبال کی زمین میں اگر اجازت ہو تو دوتی نشار تضمین کی ہے اقبال نے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن تو ایک کسی جاہل نے سمجھا کہ شاید اقبال نے اس کے لئے یہ بات کہیے اقبال نے کیا کہنا چاہا میں نے ظاہر ہے ان مصروں پر ایک مصرہ بھی لگایا ہے پیش کرنے کے ساتھ حسن کرتا ہوں اور اس زمین میں دوتی نشار پیش کرنا ہوں ایک ذرا بلند ترین سلاوات ہو دیا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن اس زمین پیش کرو عمران کے ایمان پہ جس کا نہیں ایمان عمران کے ایمان پہ جس کا نہیں ایمان کافر ہے جو اس شخص کو کہتا ہے مسلمان کافر ہے جو اس شخص کو کہتا ہے مسلمان عمران کے ایمان کردار میں گفتار میں اللہ کی برخان پڑتا ہوں شیر دنیا میں کوئی بھی نہیں چودہ کے علاوہ کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان قرآن علی پڑھتے ہیں تو کہتا ہے کعبہ قرآن علی پڑھتے ہیں تو کہتا ہے کعبہ خود اپنی تلاوت میں ہی مسروف ہے قرآن خود اپنی تلاوت میں ہی مسروف ہے قرآن خود اپنی تلاوت میں ہی مسروف ہے قرآن عمران کے ایمان بابا بولان سلام بابا بولان علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں تو ایسا مول بھی رب کو ذرا پسند نہیں تو ایسا مول بھی رب کو ذرا پسند نہیں علی کو کیوں نہیں دیتا صدا مشکل میں عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں یہ حضور ایک اس میں لفظ آ گیا ہندوستانی پھیٹ ہندوستانی لفظ ہے وہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے عجیب پاولے پن کا شکار ہے بائز شفا بھی چاہیے خوا کے شفا پسند شفا بھی چاہیے خوا کے شفا پسند نہیں زبان بولی دہن بولا علی مولا علی مولا زبان بولی دہن بولا علی مولا خوشی سے میرا من بولا علی مولا لہت میں جب پریشتوں نے یہ پوچھا من اماموں کا تو ہر تارے کفن بولا علی مولا 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 اس مولائی کا شیر پڑھ رہا ہوں مولائیوں کہ جب دار پر لیا کر اس کی زبان کار دی پھر بھی علی علی بولنا نہیں چھوڑا ہر زبان پر علی مولا ہوگا اس کے بعد میں مسائل کی کندشار پڑھ رہا ہوں شیر پیش کر رہا ہوں زبان عشق علی میں کٹ چکی جس وقت میں سمکی تو پھر اس کا بدن بولا علی مولا نہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سب آل آیا جو شجروں کا بڑے ہی فخر سے پارن غلام پنجتن بولا علی مولا 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 بس چند منت مال مجلس ہے دو سیر مسائل پڑھ رہا ہوں ظاہر ہے فضائل جتنے بھی پڑھے جائیں کم لیکن مجلس میں جو بی بی آتی ہے وہ ہر آنکھ کی طرف رکھیں آنکھ ہوتی کہ کسی آنکھ سے ایک آنسو آجائے تو مال مجلس سے دو سیر ساتھ کرتا ہوں یاد سجاد کو زینب کی جبائی چاد ہے یاد سجاد کو زینب کی جبائی چاد ہے خون کے عشقوں نے آنکھوں میں بنائی چاد ہے خون کے عشقوں نے آنکھوں میں بنائی چاد ہے ہائے افسوس وہ بازار میں بے پڑھتا ہے جس کی ماتر کے لیے عرش سے آئی چاد ہے جب رہا ہو کے چلے اہل حرم زندہ سے روئی زینب پہ بہت باقت ترہائی چاد ہے روئی زینب پہ بہت باقت ترہائی چاد ہے لطفے عباس ہوا سایہ فکن اس پہ سو ہے جس نے مرقد پہ سکینہ کے چڑھائی چاد ہے